قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے منزل مقصود پہ صرف اس کو پہنچاتا ہے جو قرآن کا ہو جاتا ہے جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضی سے بچنا چاہتا ہوں میں تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں میرا راستہ گم ہو گیا ہے تو مجھے راستہ عطا فرما دے جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ عیسان علی المطلوب والی ہدایت نصیب کرنا اللہ اقبال نے کہا تھا تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے ناراضی نہ صاحب کشاف بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے سے ہدایت ملتی دل کے ساتھ منسلک کریں اس کو اور اگر قرآن کو بے قدری کے ساتھ پڑھا یا پڑھا تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھا ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں اگر ہم سروے کریں نا ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اللہ معاف فرمائے کوئی دس فیصد نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں باقی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں وہ کہیں گے سواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں سواب ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین حروف ہیں ایک حرف پہ دس نکیاں ملتی ہیں یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو سواب ملتا ہے تو جو سواب کے لیے پڑھے گا اس کو سواب تو ملے گا اس کو ہدایت بھی ملے گا یقینک سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو جو پڑھتے ہیں تو جو پڑھتے ہیں ملتا ہے